پیارے دوستو ایک مچھواری کے جال میں ایک مچھلی فسی جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو اندر سے ایسا کیا نکلا کہ تمام لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے قدرت کا بڑا موجزہ قرار دینے لگے آخر یہ واقعہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو یہ واقعہ بہرائے عرب کے ساحل پر پیش آیا ایک غریب شخص مچھواری کا کام کیا کرتا تھا نہ اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی سہارہ تھا اس کے دنراز سمندر میں گزرتے اور وہ خود کو سمندر کا بیٹا کہا کرتا تھا یہ شخص اپنی کشتی میں سوار ہو کر کئی کئی مہینے تک سمندر میں سفر کرتے رہتا کھانے کے طور پر صرف اور صرف مچھلی کا استعمال کرتا اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اسے ایک ہمسفر کی ضرورت ہے اس مچھواری کا بس ایک ہی کام تھا اور وہ تھا مچھلیاں پکڑنا اور اسے باقی دنیا سے کوئی سروکان نہ تھا لیکن جب بھی وہ واپس ساحل پر آتا تو قریب کے گاؤں میں مچھلیاں بیچنے جاتا تو اس کے چند دوست اسے شادی کا مشورہ دیتے وہ ان کی باتوں کو حسی مزاک میں ٹال دیتا اور فرسے واپس آ کر کشتی میں سوار ہوتا اور سمندری سفر پر فرسے نکل جاتا ایک بار جب وہ بازار سے مچھلیاں بیچ کر واپس ساحل کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی اس کی کشتی کے قریب بے ہوش پڑی ہوئی ہے دکھنے میں یہ لڑکی بے حد حسین تھی مچھوارے نے اس سے پہلے اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی مچھوارے نے اس لڑکی کو اٹھایا اور کشتی پل لے گیا جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو مچھوارے نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکی تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو جس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میری ماں مر چکی ہے اور میرا ظالم باپ مجھ پر تشدد کرتا ہے آج اس نے مجھ سے بدکاری کی کوشش کی تمہیں گھر سے بھاگ نکلے ساحل پر پہنچ کر ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی یہاں تک کی گر کر بے ہوش ہو گئی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں اور نہ ہی گھر کا ٹھکانہ ہے دوستو مچھوارہ جو پہلے ہی اس کو دیکھ کر اس پر فدا ہو چکا تھا اس نے نوجوان لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا لڑکی بھی رضا مند ہو گئی اور پھر مچھوارے نے اس سمندر کی زندگی اور اس کی سختیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میری کہانی بھی تمہاری جیسی ہی ہے میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میں نے زندگی میں صرف گم ہی دیکھے ہیں اگر تم مجھ سے نکاح کرو تو تمہیں کشتی پر ہی زندگی گزارنا ہوگی سمندر ہی ہمارا گھر ہوگا اور مچھلیا ہی ہماری خوراک ہوگی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے وہ خوبصورت لڑکی پہلے تو حیران ہوئی پھر اس مچھوارے کی بات مان لی اور نکاح ہو گیا اب یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہنے لگے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ خوبصورت لڑکی حاملہ ہو گئی اور مچھوارے کے شرط کے مطابق اس نے کچھ نہ بتایا جب کچھ وقت گزرا تو مچھوارے کو بھی معلوم ہو گیا جس پر وہ اپنی بیوی سے جھگڑنے لگا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا نو مہینے کے بعد اس لڑکی نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا تو مچھوارہ اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا وہ بلکل اپنی ماں کی طرح بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی نیلی آنکھیں اور چوڑا ماں تھا اس کی شکل مچھوارے کے دل پر نقش ہو گئی لیکن غربت کے ڈر سے مچھوارہ اس لڑکی کی پرورش کرنے سے ڈرتا تھا اس نے ایک رات موقع پا کر اپنی پھول سی بیٹی کو سمندر میں فیک دیا کہ وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے اگلی صبح جب بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت خفا ہوئی اس نے مچھوارے سے بات کرنا چھوڑ دیا وہ ہر دم غمسم رہنے لگی اور اللہ سے التجا کرتی اے رب میری بچی کی حفاظت فرماؤں دوستو دوسری جانب مچھوارے کے جال میں مچھلیاں آنا بند ہو گئیں وہ سارا سارا دن جال لگا کر بیٹھا رہی تھا مگر کوئی مچھلی جال میں نہ آتی مچھوارہ اس عجیب صورتحال سے پریشان ہو گیا کیونکہ وہ سمندر کے چپے چپے سے واقف تھا اور اس کی زندگی مچھلی مارنے میں ہی گزر گئی تھی مچھلیوں کے بغیر چار دن کا عرصہ بیٹھ گیا فاقو کی وجہ سے مچھوارہ اس کی بیوی کی حالت خراب ہو چکی تھی مچھوارے نے تمام حمد جمع کی اور اللہ کا نام لے کر جال سمندر میں فیک دیا اس بار ایک بہت بڑی مچھلی جال میں فز گئی مچھوارہ بہت خوش ہوا مگر اس کی بیوی گمسم بیٹھی ہوئی تھی اسے نہ کھانے کا ہوشت تھا اور نہ پینے کا بہرحال مچھوارے نے مچھلی کو کشتی میں کھیچا اور جلدی سے اس کا پیڑ چاک کیا تاکہ گوشت بنایا جا سکے لیکن جیسے ہی مچھلی کا پیڑ چاک ہوا اندر سے وہی بچی نکلی جسے مچھوارے نے سمندر میں فیکا تھا بچی کو دیکھتے ہی مچھوارے نے اسے پہچان لیا قدرت کا موجزہ دیکھیں کہ بچی زندہ تھی مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور رونے لگا کہ اے اللہ مجھ سے بھول ہو گئی تھی تو ہی سب کا پاننے والا ہے تو ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے تو نے میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے اس کی پرورش کروں گا اے اللہ میری مدد فرما مچھلی کے پیٹ سے بچی کو نکلتا دیکھ کر اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی اور اس نے بھی سجدے شکر ادا کیا سبحان اللہ دوستو جانکاری کے لئے آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنس نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ اسلام کے مطابق مچھلی کو زبا نہیں کیا جاتا ہے تو حلال کیسے ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ہر چیز بہترین انداز میں تخلیق کی ہے اور ایک نظام قائم کیا ہے اور ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے وہ جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے موہ میں اے پی کلوٹس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ اے پی کلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت خالص اور حلال لہتا ہے یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو زبہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو اے پی کلوٹس کو بھی نکال دیا جاتا ہے پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں في نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ